اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عزیرش تیاغ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آگئے ہیں ایم ایس ورڈ کی لاسٹ کلاس کی طرف ایم ایس ورڈ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا آج ایک لاسٹ اپشن میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ کلاس میں ہم نے لیاؤٹس پڑھا تھا لیاؤٹس کے تمام اپشن پڑھ لیے تھے سیکھ لیے تھے ان کے اپشن کیا ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں یہ آج ہم ریفرنسز میں دیکھ لیتے ہیں ایک اپشن جو کہ آپ کے لیے آپ بکس اگر لکھ رہے ہو اگر آپ کوئی نوول لکھ رہے ہو تو آپ کے کام آ سکتا ہے پیسے تو یہ چیزیں اتنی ضروری نہیں تھی تو میں نے کہا یہ والا جو اپشن آنا یہ آپ کو پڑھا دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ بک لکھنا چاہیں یا کوئی نوول لکھنا چاہیں تو یہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ table of contents کیا ہے تو یہ پہلا اپشن اس کا table of contents اچھا بل فرض ہم یہاں سے کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے یہاں سے ہم layout میں جا کے سب سے پہلے یہاں پہ کریں گے page break اب ہم نے کیا کیا پہلا پیج ہم نے چھوڑ دی ہے نیکس پیج سے ہم بل فرض ایک بک لکھ رہے ہیں یہ نوول لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ایسی چیز لکھ رہے ہیں جو ایک چار پانچ پیج یا دس پیج یا سو پیجز پہ آئے گی یہ ایک کہانی لکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلا پیج ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس پہ content جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بک ہو first page پہ اس پہ chapter wise لکھے ہوتے ہیں کہ فلانا chapter کا page number کیا ہے فلانے chapter کا page number کیا ہے اس chapter کا page number کیا ہے اس طرح ہم نے table of اس کو کہتے ہیں table of content اس طرح ہم نے اپنا table of content بنانا آج سیکھنا ہے تو چھوٹے سی example کے ساتھ میں آپ کو سیکھاتا ہوں first page ہم نے چھوڑ دیا ہے second page بھی ہم یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں مس straight means office 2019 ٹھیک ہے ms office 2019 میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ms world اس میں آ جاتا ہے ms excel اس میں ہور آجاتا ہے ایم ایس پاور پوائنٹ ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس کو سلٹ کر کے ہوم پہ جا کے ہم نے کیا کر دینا ہے ہیڈ ان بن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں سے لیاؤٹ میں دوبارہ پیج نیکس پیج پہ یہاں پہ ہمیں ایک اور کچھ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں گرافکس کا کورس گرافکس نیکس ہم لکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے کوروڈرہ ٹونٹی ٹونٹی وان نیکس ہم لکھ لیتے ہیں اس میں ایلوستریٹر اور فوٹو شوپ ٹھیک ہے گرافکس کو میں نے سلٹ کیا یہاں سے گئے ہوم ہوم پہ اور پھر دوبارہ ہیڈنگ ون کیا ٹھیک ہے ہیڈنگ ون کرنا ہے ہم نے اچھا اس کے بعد پھر ہم لی آؤٹ میں پیج پر ایک پہ کلک کیا نیکس پیج پہ آگئی یہاں ہم لکھ لیتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ میں کیا کیا سوفیئر آ جاتے ہیں موبائل کا ایک سوفیئر ہے کیپ کٹ جو میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی سکھاؤں گا اس کے علاوہ فلمورا نیکسٹ آ جاتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اڈوب پریمیر ٹھیک ہے ایدھر سے میں ویڈیو ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کو پھر سلیکٹ کیا ہم یہاں سے گئے ہوم پہ اور پھر دوبارہ کیا ہیڈنگ ون اب یہ دو تین چیزوں کو ہم نے ہیڈنگ ون بنا لیا ہے ایسے ہی بلوز ہم نے ایک بوک لکھی ہے سو پیجز کیا سو پیجز کے ہم نے یہاں پہ کچھ چیپٹر لکھے ہیں اور چیپٹرز کو ہم نے سلیکٹ کر کے ہیڈنگ ون کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جاتے ہیں جو ہم نے فرسٹ پیج چھوڑا تھا یہاں پہ ٹیبل آف کونٹنٹ ہمیں بنانا ہے تاکہ ہر پیج کے حساب سے کونسا چیپٹر کس پیج پہ ہے وہاں پہ یہاں پہ فرس پیج بھی ڈیٹیل ہو تو یہاں سے ہم جائیں گے ریفرنسز پہ ٹیبل آف کونٹنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کریں گے ہم کوئی بھی کونٹنٹ یہ جو سیمپل آپ کو بنے آ رہے ہیں یہاں سے بل ورز ہم فرسٹ اسلیکٹ کر لیتے ہیں ہم اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے گا آپ یہاں پہ کلک میں کرلوں سیکنڈ پیج پہ ہو گیا تھا کلک کیا تو یہ دیکھیں فرسٹ پیج پہ کیا آیا کونٹنٹ ایم ایس آفیس 2019 جونس ہے یہ دوسرے پیج پہ ہے گرافکس کا چپٹر جونس ہے پیج نمبر تھرٹین پہ ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا پیج نمبر فور ہے اچھا اس کا ایک اور یوز ہے جو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں بل فرز آپ کے سو چپٹر ہیں یہ سو پیجز کی بھوک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے بل فرز یہ ہم نے تین چپٹر بنایا تین ہم نے ایڈنگ بنا لیا میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں سے ڈریک ویڈیو ایڈیٹنگ کے پیج پہ چلا جاؤں تو میں کیا کروں گا کنٹرول کو دبا کے کرسر کو جیسے ہی ویڈیو ایڈیٹنگ پہ لاؤں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہینڈ بنا گیا یہاں پہ میں جیسے کلک کروں گا تو یہ دیکھیں پورت پیج پہ ہمارا کرسر آٹومیٹک چلا گیا اور یہاں سے ہم اپنی جو بھی بک ہے یا جو بھی نوول ہم یہاں سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا لاسٹ اوپشن جو آج میں نے آپ کو پڑھا دیا آپ کوئی بھی بک کیا نوول لکھ رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنا کونٹنٹ ٹیبل او کونٹنٹ بنا سکتے ہیں تو آج ایم ایس ورڈ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو کل کی کلاس میں میں آپ کو ایم ایس ورڈ کے تمام اوپشنز جو سے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں جو سکھائے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ایم ایس ورڈ میں سی وی کو کیسے بناتے ہیں وہ طریقہ بتاؤں گا اور ایک سی وی بنا کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جتنے بھی اوپشنز ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیفرنٹ طریقے سے یوز کرتے ہوئے ہم کیسے سی وی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آج کی کلاس اتنی ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ کلاس میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی کلاس کا نوٹیوکریشن مل جائے